السلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں آپ کو ویڈمان ٹاکر شہزار شمیل اور میرے ساتھ مجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب آج کی ایک والی نشیست ہے ماشاء بڑی خاص ہوگی آج کی نشیست یو حیثہ کی نامے پہ ہے ویسے علامہ ایک بار اندرہ رہے ہیں تیرہ طبیل نظمی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے تلع اسلام بھی تھی ماں بھی ہے خدرہ بھی ہے شکوا ہے جوابِ شکوا ہے عبدیز کی مددر شورا ہے اس طرح کی باقی بہت ساری نظمیں ہیں ان تیرہ نظروں میں انہوں نے اپنا پرام بدا جو علامہ اقبال رحمت اللہ کا جو دل ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے ان دلوں میں جو خاص نظم ہے وہ ساکھی نامہ بھی دل کا حصے درختی ہے دل کی حصے درختی ہے اور اس میں علامہ اقبال رحمت اللہ اس کے حقیقی کی بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں خودے کی بات کرتے ہیں اسرارے خودی کی بات کرتے ہیں رموز خودے کی بات کرتے ہیں اور اسرارے زندگی کی بات کرتے ہیں موت کی بات کرتے ہیں بلکہ کیا ہے کہ وہ مختلف مرحائل جو ہے زندگی کے ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں نہ کہ آگاہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں ترغیب بھی دیتے ہیں حدایت بھی دیتے ہیں نصیت بھی کرتے ہیں پند و نصہ بھی کرتے ہیں تو آج کی جو نشیست ہے صرف یہی نہیں ان کی جو آئے یہ عساقی نامہ ہے یہ انیس سو پیدیس میں لکھی گی اس کے نائٹی نائن اشہار 99 اشہار ہیں ساتھ اس کے بند ہیں اور مختلف مرحائل میں کیوں بند ہیں وہ درجہ بدرجہ مختلف مرحائل سے ہوتے ہوئے اپنے منطقین جہاں کو بنچانے کے لیے اپنا جو ہے ان کا بتا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس میں اسی دوران وہ ابتدار کہاں سے کرتے ہیں مندر کشی سے کرتے ہیں اور مندر کشی بھی کیا ہے ختم ہے حضرت نامہ اکبال رہیت والاہ پر کہ کیا مندر کشی کی کرتے ہیں صرف مندر کشی نہیں کرتے اور بہت سی ساتھ ساتھ جو عروج الزوال ہے مسلم امہ کا اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں بتاتے ہیں نصیتے بندوں نساء کرتے ہیں تو میں اندامہ اکبال رحمت اللہ کی یہ جو خاص قسم کا ایک کارنامہ ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گا چاہوں گا مسادہ مطلب اس کے اوپر ہمیں آگاہیں سنمائے سر لیس ڈک صاحب آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ طلبہ دانشوروں کے لیے بڑا ہی وہ قابل گوھر ہے اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کی طبیل نظمیں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے تو یعنی میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ یعنی اکبال نے یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ان کا کلیم میں یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی تمہیں بتا رہا ہوں یہ شاعر ہی نہیں ہے وہ ضبورِ عجب میں ایک جا کہتے ہیں کہ نا پنداری کے من بے بادہ بستم مثالِ شاعرہ افسانہ بستم کہ تم مجھے جو ہے نا وہ شاعروں کی طرح نہ لو کہ میں یہ کسے کہانیا بیان کر رہا ہوں نا پنداری کے من بے بادہ بستم مثالِ شاعرہ افسانہ بستم نا بینی خیر آزاں مرد فرو دست کہ برمن تو متے شہر و سخن بست کہتے ہیں یہ مجھ پر بڑی ایک قسم کی وہ ہے یہ مجھ پر بڑا ایک وہ زیادتی ہوگی کیا کہ تم مجھے شاعر سمجھتے ہو نا تو پھر وہ اپنے پسچے باید کردہ قوائم مشرق میں کہتے ہیں کہ خاوراں از شولہ من روشن است کہ پورا مشرق عالم اسلام کہتا ہے وہ میری وجہ سے تم جو ہے نا خاوراں از شولہ من روشن است اے خنک مرد اکدار اثر من است کہتا ہے وہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ میرے دور میں آئے ہو اس تبو تابم نصیب خود بگیر بعد ازاں نا آیت یوں من مرد فقیر وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میرے بعد جو ہے تمہیں اس قسم کا درویش نہ ملے بلکہ ہو سکتا ہے ہزار سال تک ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گوھرے دریائے قرآن سفتہم گوھرے دریائے قرآن کہتا ہوں میں یہ یہ جو تم شاعری نہیں ہے یہ بلکہ میں نے قرآن سے موتی نکال کے پروئے ہیں شرع رمد سبغت اللہ گفتہم کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے رنگ کی میں نے یہ شرع بیان کی ہے تو اس سوالے سے اصل بنیادی چیز یہی ہے جو پہلو اقبال اللہ رحمہ کبھو یہی ہے کہ جو یعنی اسرار و رمودے بے خودی میں جو انہوں نے کہا ہے نا کہ چودمی صدی تک ہمارے یہ تمام عجمی شہراج ہوتے نا وہ اس وعدت الوجود کے رنگ میں رنگیں گئے تھے نا اور پورا یعنی عالم اسلام اور مشرق جو تھا وہ یعنی اس جو ہے نا تصور اور خیالات میں وہ ڈوب گیا اور یعنی جو کہتا ہے بلکہ ہمارے بہت سارے جو بڑے بڑے علماء تھے شمس علماء قسم کے وہ بڑے سائزدان تھے یدانے چوار ابن سینہ کو دیکھ لے ابن رشت کو دیکھ لے امام ابن تیمیہ کو دیکھ لے اور پھر جو ان کے ساتھ ان تاریخ والا کیا وہ ایک الگ کہانی ہے مگر یہ سارے بیگ ہیں تو افلاتون کی نظر سے ہی ساری تشریعات کرتے ہیں مطلب ہے کہ یہ بڑی میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ کتاب میں پڑھا جاتا ہے کہ ابن رشد فرابی یہ سارے جو تھے یہ افلاتون کے دفاع میں آئے تھے تو اقبال رحمہ نے اس حوالے سے یہ بڑا یہ بنیادی پہلو ہے کہ یہ یعنی ایک ہزار سال کی مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلا میں کہتا ہوں جو خود اس نے اپنے بارے میں کہا اپنے برا میں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا اور آگے کہتے ہیں کہ امرہا در کعبہ و بدخانہ مینالد حیات تازہ بزمیشک یک دانائے راز آیت بروں تو اقبال ان میں سے ایک ہے تو اب میں سمجھتا ہوں ٹاکسا شاید وہ تاریخی طور پر وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک مجبوری بھی ہے ضرورت بھی ہے کہ لوگ جتنی جلدی ہمارے مقتدر ادارے ہمارے ایڈوکیشن ہماری تمام جو ہے نا زندگی میں یہ اقبال جو ہے نا بقیدہ ایک ایک جس طرح ہم سانس کے ان کو چاہیے کہ علامہ اقبال کے کلام کو ایز ای سبجیکٹ ایز ای مضمون نرسی سے لے کے ڈاکٹریٹ تک شامل کیا جائے آپ دیکھیں نا جیسے آپ نے یہ کہا ہے نا کہ آج جو ہے ہم نا اب اس میں جو پہلا ہی بند ہے اس میں ڈاکسا بوس میں ساکھی نامہ کیا بات کر رہے ہیں ہاں ساکھی نامہ مندر کشی ہے شروعی مندر کشی سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ چودمی صدی سے اون وڈ جوتا ہے نا یہ پورا عالم اسلام یا مشرق جوتا یہ یعنی یعنی شائری کی علاوہ اور کسی طرف سنتا ہی نہیں تھا ہاں لوگ انہوں ایک آنگیاں سنتے زیادہ لوگ جو نا وہ ایک باتیں ہوتی ہاں تو اقبال نے اپنا مدہ بیان کرنے کے لیے شائری کو ایک جو نا ایک وہ ایک خیمہ بنایا ہے ایک میڈیا بنایا ہے لوگ اس طرح ہم تمجھو تو اب فرماتے ہیں کہ ہوا خیمہ زنکار وانے بہار عرم بن گیا دامنے کو حسار صحیح کہتا ہے فطرت یا قدرت نے مجھے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کیسے پتہ لگتا ہے کہ جس طرح بہار نے آکے خیمے ڈال لیے اور یہ اس طرح پتہ لگتا ہے جس طرح جنت کا کوئی گوش ہے ٹکڑا ہوا خیمہ زنکار وانے بہار عرم بن گیا دامنے کو حسار گلو نرگس سو سنو نسطرن شہیدِ ازل لالا خونی کفن رکھ صاحب یہ پھولوں کے نام ہے اور کہتا ہے گلے لالا کیونکہ آدشی گلابی ہوتا ہے اور شہید کے کفن پر اگر وہ سرخ نشان ہو تو بڑا وہ تو کہتا ہے کہ گلو نرگس سو سنو نسطرن شہیدِ ازل لالا خونی کفن جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں کہتا ہے اتنے پھول ہیں کہ وہ جب چٹانوں کے اوپر جب وہ منقص ہوتا ہے تو اس طرح پتہ لگتا ہے چٹانوں کے اندر جو ہے نا وہ خون دوڑ رہا ہے گلو نرگس سو سنو نسطرن شہیدِ ازل لالا خونی کفن جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور پرندے بھی انجائے کرنے کے لئے بھی کلا بازیاں لارے لگا رہے فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور وہ جوے کوہستا اچکتی ہوئی کہتا ہے وہ دیکھو اوپر پہاڑ سے چشمہ بھی آ رہا پہاڑ کی ندی وہ جوے کوہستا اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی پسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچھ کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے اب دیکھو ڈک سب مندر کشی ہے کیا مندر کشی ہے نہیں شاعری کے اندر جو ان کا روانی دیکھو روانی بلکل ٹھیک ہے مجھے یہ شاعری نظر نہیں آتی بلکل اور پھر کہتے ہیں ذرا دیکھ اے ساکی لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام اب اتنی جو وہ شاعری میں بات کر کے کہ اے میرے ساکی یہ جو پہاڑ کے اوپر جو یہ جو ندی ہے اور یہ اچھلتی کوتی چھلنگیں لگاتی کیسے بھی دوشیزہ نہیں ہوتی چھوٹی ہوئی اس کے اس حوالے تھے وہ مندر کشی ہو دی کہ ہم بھی جو ہے نا کہتے ہیں زندگی بھی آپ دیکھو نا بچپنا بچپنا لڑکپن پھر ٹین ایج ہم کیا کہ شرارتان کرتے ہیں اور کیا کہ ہم پنگے لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ ذرا دیکھ اے ساکی لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کلمیا آج میرے تیرے درمیان جو دیوارہ آگ لگ دے پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز کہ یہ جو انوائرمنٹ آجو میرے لیے پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات وہ میں جس سے ہے مسیح کائنات وہ میں جس میں ہے سوز ساز ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولنے کو ساکیہ ساکیہ بھی جو ایک جگہ اس میں ضرب بال جبریل میں یہ بات بات کی ہے کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مہخانے یہاں ساکیہ نہیں پیدا وہاں بے ذو کیسا ہے اور مسلمانوں ہمارے پاس قرآن ہے قرآنی تعلیم ہے لیکن اس کو پلانے والا کوئی میں سمجھ دوں کہ اقبال نے یہ اس کی شاعری سراز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے آپ جو شہباز اور ممولہ ممولہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا یعنی پتی وہ ہوتا ہے وہ پانی اور دریا کے کنارے ہر وقت تو وہ ہلتا ہے تو کہاں شہباز اور کہاں ممولہ لڑا دے دوسرے لفظوں میں اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے جو کلام جو مجھے اتنی نعمت جو مجھے اتنی مجھ پر کرم ہے اور میں یہ جو اشاری تو یہ جو جو بھی سمجھے اگرچہ وہ ممولہ ہے لیکن مسلمان جو ہے نا وہ جناب نہ وہ شہباز بن جائے اور سار اگلے بند میں کیا خوب بتاتی ہے اور زمانے کے انداز بدلے گئے زمانے زمانے کے بارے میں کیا اب اگلا بند جو ہے نا وہ یعنی زندگی کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے یہ قدرت اور فطرت کی بے رحم جو زندگی کی اندر جو کسی کی پروانی کرتے ہوا اس طرح فاشراز فرنگ کے حیرت میں ہے شیز اقباز فرنگ پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بے زار ہے اس کو ایک جو اکبال اللہ رحمہ نے زمانے کے حوالے سے بھی ڈاکس صاحب کہا ہے کہ جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہ ہی ہے ایک حرف مہر مانا قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں نئے حوادث نئے نئے مار کے دیخن مندر میں اپنی تصویر روز شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا کہتا ہے کہ ہوا اس طرح فاشراز فرنگ کہ یورپ اتنا ننگا ہو گیا اتنا بے نکاب ہو گیا اپنی مکاری یاری میں ہوا اس طرح فاشراز فرنگ کہ حیرت میں ہے شب آباز فرنگ کہتا ہے وہ بھی پریشان ہوا ہے آج کل کیسی ساسم نے دیکھ لینا کتنے مقتدر ادار اس طرح ننگے ہوئے ہیں اُزنی کی کاپی کر رہے ہیں انہی کو لے لے چل رہے تھے اور آج دیکھ ہر وہ کیسے نگے ہوئے ہیں آج کی نام اکبال اس وقت کی شہری آج بھی اس بیٹھ رہی ہے آج کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اکبال کی زیادہ تعلیم یہ بھی کہ تم بدلتے ہوئے حالات و حرکت پر نظر رکھو ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کے حیرت میں شیشہ باز پرنگ پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گرا خواب چینی سمبلنے لگے کہ یہ یہ جو حفیمی یہ جو چینہ جو تھا وہاں کہتے ہیں لوگ وہ اقبال اللہ رحمہ کہی رہا دیکھو وہ بھی جاگ گئے ہیں اور ہم ہندوستان کے ساتھ کروڑ مسلمان جو ہیں وہ گرا خواب چینی سمن لگے ہمالہ کے چشم اُبلنے لگے ہندو بھی بیدار ہو گئے دل تور سینہ و فاران دو نیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم عربوں میں بیداری آگیا مسلمان ہے توحید میں گرم جوش ہماری حالت کیا ہے باتیں کرنے میں کہ ہم نعرہ تکبیر تو کرتے ہیں لیکن زندگی کے جو بھی ہمارا رین سینہ وہ ہندو جیس ہے مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک زنار پوش تو مسلمان ہے لیکن ہندو نعرہ مسلمان ہے ہماری جیتی بھی کہ ہمارے رسم و رواج کلچر جو تھا نا ان کے رنگ بے رنگ ہیں مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک زنار پوش اور دک سف آگے بہت آج بھی ہم اس میں ہیں اور میرے جو نو اس بات کو سمجھو تو اقبال اللہ رحم ہے اور اس سے یہ بڑے بڑے لوگ بدکتے ہیں اس وقت بھی آج سے ایک سو بیس سال پہلے اور آج بھی اور اس پر آج بھی وہ ہمیں گریبان سے پکڑ جوڑ رہا ہے کہ تم کہا ہیں مسلم آئے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک تمدن تصوف شریعت کلام بطان اجم کے پجاری تمام داکٹ صاحب جس طرح ہمیں کسی مکان کی بیلڈنگ جو ہے پہلے بنیادیں تو کہتا ہماری جو پوری جو تہذیب اور تمدن ہے کلچر ہے ثقافت ہے اس میں تو ہمارے جو پلر ہیں وہ یہ عجمی ہیں تمدن تصوف شریعت کلام بطان اجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایہ آت میں کھو گئی لباتا ہے دل کو کلام خطیب اور اس عجمی ثقافت میں ہمارے جو مبلغ نا لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکیڑوں میں الجا ہوا وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتہ حمیت میں ورد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقام آت میں کھو گیا مسافر اور آخر میں کہتے ہیں بجی عشق کی آگ بجی عشق کی آگ اندیر ہے مسلمان نہیں یہ 75 سال کے بعد بھی اگر ہم اقبال کو لیں اس طریقے سے تو وہ رہنمائی ہے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے اور یہ وقت آگیا ہے کہ آپ حکمران سیاسی پارٹیوں شاعروں کسی کے پاس کوئی اقبال کے علاوہ کوئی چیز نہیں لہذا جتنی جلدی آپ اس کو اپنے اقبال کے نشطہ اپنے اختام کو پہنچی امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اپنے بچوں کو طلب وطالبات کو اعباب و اکرام کو وہاں تک یہ پیغام بنچائیں گے اور کوشش کریں کہ علامہ اقبال کی جو فلسفہ ہے جو فکر ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ لے کھیں اسی کی اجاز دیجئے پاکستان کا حامی و ناصر کون علامی ہم سب حامی و ناصر اور گزارش ہے کوشش کریں اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے آسانیہ پتا کریں پاکستان زندہ بات